برسغیر میں اسلامی حکومت پختون اور افغان قوم کی تاریخ کے سلسلے میں شہب الدین محمد غوری کا تاریخ نامہ آڈیو کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے افغانستان کے جنوبی خطہ غور میں آباد قبیلہ پختون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پختونوں میں پہلا مسلمان سلطان قیس عبدالرشید بڑی شان و شہرت والا انسان گزرا ہے اس کے تین بیٹھے تھے سربن، غرغشت اور بٹھانی سربن کے دو بیٹھے تھے شرک الدین اور خیر الدین خیر الدین کی اولاد میں سے ابراہیم المعروف غوری بھی تھا جس کے اخلاف میں شہاب الدین محمد غوری کا یہ تاریخ نامہ پیش کرتا ہوں مورخین نے شہاب کی قدیم ترین سلف میں سلطان غور سے زہاق بادشاہ کا ذکر کیا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں آپ کے پاس دس ہزار گوڑے تھے افغانستان کی تاریخ اور جغرافیہ میں زہاق کی بہت اہمیت ہے سلطان غور زہاق بادشاہ کی اولاد میں سے ہے پشت و زبان میں زہاق کو سہاق سے بھی بولا جاتا ہے تاریخ کے لکھنے والوں نے خام خال زہاق بادشاہ کے تذکرے میں افسانی کا رنگ بھر دیا ہے اے سبد الرشید جو پانچ سو سال قبل گزرا ہے ان کی بابت نعمت اللہ حروی نے تاریخ افغانہ جو سولہ سو تھیرہ میں لکھی گئی ہے لکھ کر افغانوں پر پختونوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ من جبلہ دیگر تاریخ تہزید اور مذہبی واقعات کے نایاب کتابوں کو جمع کر کے تیس عبد الرشید کے مسلمان ہونے کا اور غور کے سلطان تیس عبد الرشید بننے کی حقیقت ظاہر کر دی گیاروی ہجری میں سرور کونین امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرد صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی برادری کے افغان سلطان قیس کو مدینہ سے دعوت اسلام کا پیغام بیجا سلطان غور نے تمام افغانوں کا جرگہ مناطق کیا اس وقت کے تاریخ ناموں میں درج ہے کہ ہندومت، بدمت اور زرتشت مذہب راہج تھے مدینہ سے خالد رضی اللہ عنہ کا دعوت نامہ لانے والے نے پختون کے جرگے میں اسلام کے نام نئے مذہب کی بابت چیدہ چیدہ باتے اور احکام لاہی کی تفصیل بتائی تو جرگہ نے فیصلہ کیا کہ تمام افغان قوم سے دریئے سندھ سے آمو دریا اور ہری رود دریا تک بہتر مشران قبیلہ کو قیس سلطان کی سربراہی میں جا کر مزید تفصیل معلوم کر کے جو بھی صورت اختیار کرے ہمیں منظور ہوگا موسیقی